پیپلز پارٹی امریکہ کو اسے اقتدار لینے کے لیے اور پاکستان کو جو ہم نے اڈے دینے سے انکار کر دیا ہے عمران خان نے وہ جو غیرت دکھائی ہے تو اس کا توڑ نکال لے کے لیے بلاول بڑو زرداری صاحب اپنا سی وی لے کر جا رہے ہیں اور وہ وہاں پر کہیں گے کہ جی آپ ہمیں اقتدار میں لے آؤ ہم آپ کو اڈے بھی دے دیں گے آپ نے جو آکی مرضی کرنا ہے کریں افغانستان کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ حکومت کا ہے رد عمل فوری طور پر خبر مختصر بلاول بڑو زرداری صاحب کے متعلق ایک چھپی اس کے بعد دور امریکہ کے متعلق اس کے بعد پریشانی ہوئی اور وہ جو اڈوں کا معاملہ ہے امریکہ کو اڈے نہ دینے کا معاملہ وہ بھی بھزاتے خود اس پر بھی نیا تنازعہ کھڑا ہوگئے حکومت کے اندر پاکستان کی حکومت کے اندر کیونکہ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ کیونکہ ہم نے اڈے دینے سے انکار کر دی ہے لہٰذا امریکہ پیپلز پارٹی کی سہولت کاری کرے گا حکومت دلانے میں تو وہ اڈے دینے کی جو بات ہے وہ کتنی وہ اس کے اندر حکومت کے اندر کتنے تضادات کتنے تنازعات کھڑے ہوئے ہیں کہ پہلے وزیراعظم عمران خان صاحب کے بیانات کی وضاحتیں کی جاتی تھی اب وزیراعظم عمران خان کے بیان کی ان کے اپنے معاملہ ان کے اپنے مشیر تردید کر رہے ہیں یہاں تک کہ ان کے اپنے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جن کے متعلق بلاول بڑوزرداری صاحب نے کہا تھا عمران خان کو کہ ذرا آئی سائے کو کہہ کر ان کا فون ٹیپ کروائیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کے خلاف کتنی سازش کر رہے ہیں وہ بھی اب عمران خان صاحب کی ہاں میں ہاں ملانے کو تیار نہیں ہیں عمران خان صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ ان کی بات سے الگ ہٹ کر بات کر رہے ہیں لیکن پہلے بلاول بڑوزرداری صاحب کا معاملہ اور اس کے بعد حکومت کے اندر کے تضادات چل کیا رہا ہے اڈےوں کے معاملے پر امریکہ کو اڈے دینے کے معاملے پر کیونکہ امریکہ نکل رہا ہے افغانستان سے تو وہ خبریں سی کہ جی چاہتا ہے کہ پاکستان ہمیں اڈے دے تاکہ یہاں پھر بیٹھ کر افغانستان کو کنٹرول کیا جا سکے وہاں پر طالبان کو سبق سکھایا جا سکے وغیرہ 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 لیکن پہلے بلاول بڑوزرداری صاحب بلاول بڑوزرداری صاحب امریکہ جا رہے ہیں جی اس سے پہلے مراد علی شاہ صاحب جائیں گے مراد علی شاہ صاحب آج رات ہی چلے جائیں گے امریکہ اور اس کے بعد نو تاریخ کو بلاول بڑوزرداری کشمیر میں اپنے الیکشن مہم کے دوسرے مرہلے کا آخری جلسہ کرنے کے بعد نو کو وہ امریکہ چلے جائیں گے واشنگنل چلے جائیں گے لندن جانا تھا انہوں نے لیکن پھر کیونکہ کشمیر کا الیکشن ابھی بچتا ہے ان کی کیمپین ابھی رہتی ہے تو پھر واپس آ کر الیکشن مہم چلائیں گے تو انہوں نے اپنا وزٹ آدھا کر لیا یعنی لندن والا حصہ کار دیا امریکہ ہو جائیں گے اور امریکہ جائیں گے پارٹی کے کچھ قائدین کو ساتھ لے کر جائیں گے جس میں ابھی تک جو نام پتا چلے ہیں کہ اس میں نوید کمر صاحب کا نام ہے اور اینی مری جو ہیں وہ ہوں گی اور وہاں پر بلاول بروزرداری صاحب واشنگٹن ڈی سی میں ان کی کافی ساری میل ملاقاتیں تھیں لمبے پروگرام تھے لیکن وہی الیکشن کی وجہ سے واپس آنا ہے تو ایک ہفتے کے لیے وہ جا رہے ہیں نو کو جائیں گے سترہ کو واپس آ کر دوبارہ کشمیر کی الیکشن کیمپین کے جو آخری مرحلہ ہے تیسرا مرحلہ اس کو وہ مکمل کریں گے کریں گے کیا امریکہ میں حکومت پریشان کیوں ہو گئی ہے کیوں پریس کانفرنس کر دی گئی ایک چھوٹی سی خبر پر جس میں کچھ بھی پتا نہیں تھا خبر میں نہیں لکھا ہوا تھا کہ وہ کیوں جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ظاہر حکومت جب تڑپ پٹھی ہے اور ایک لمبہ بھاشن لمبہ جو پریس کانفرنس کی گئی کہ بلاول بروزرداری سیوی دینے جا رہے ہیں اور حکومت مانگنے جا رہے ہیں امریکہ سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان ہم جس طرح کا ملک ہیں تو ہمارے اوپر اصل انداز ہوتے ہیں ہمارے اپنے یار دوست بھی ہوتے ہیں سعودی عرب جیسے ملک ہوتے ہیں امریکہ ہمیشہ رہا ہے اور امریکہ تو ہمارے ملک میں مارشلہ لگواتا رہا ہے گیارہ گیارہ سال دس دس سال کے اور پھر جو حکومتیں جمہوری حکومتیں آئیں جب تک امریکہ کا بہادر راضی نہیں ہوتا تو وہ نہیں ہوتی اور نہیں رہتی جتنے بھی مارشلہ لگی ہیں ہمارے ملک میں یعیوب خان سے لے کر مشرف تک سارے بعد میں پتا چلا کہ امریکہ کے گریڈ گیم کا حصہ تھا وہ انہوں نے پہلے افغانستان میں جاولک کے زمانے میں افغانستان میں جہاد کروانا تھا تو جاولک کو لے آئے مشرف کے زمانے میں انہوں نے طالبان کے خلاف اور مجاہدین کے خلاف آپریشنز کرنے تھے تو وہ مشرف کو لے آئے نواشری صاحب کو گھر بھیج دیا تو وہ ان کا پرانا ہے کہ پاکستان اور اس کے بعد جو حکومتیں ہوتی ہیں مشرف کے خلاف جو لابنگ تھی وہ محترمہ بنظیر بھٹو صاحبہ نے امریکہ میں بیٹھ کر کی تھی اور اب بلاول بھٹو زرداری صاحب جب جا رہے ہیں اور ان حالات میں جا رہے ہیں کہ جب عمران خان صاحب قومی اسیمبلی میں کھڑے ہو کر بھاشن دیتے ہیں اور پریس کانفرنسز کرتے ہیں پریس کانفرنسز تو نہیں انٹریوز دیتے ہیں اخبارات کو اور کہتے ہیں کہ جناب ہمیں اڈے ہم سے مانگے جا رہے ہیں اور ہم نے اٹے نہیں دینے اور ہم اب ڈوم اور وغیرہ کا کہانی ختم ہو گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو ایسے میں جب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جانے کی خبر آئی تین چار لائنوں کی تو پھر حکومت کی لمبی چوڑی پریس کانفرنس آگے تو مجھے بھی لگا کہ ہو کیا رہا ہے پھر میں نے پتا کیا پہلے میں نے اتنا زیادہ انٹریس نہیں لیا تھا لیکن پھر پتا کیا وہ جو پریس کانفرنس تھی اس کے بعد پتا کیا تو پتا چلا کہ جی وہ نو جولائی کو جا رہے ہیں اور جائیں گے وہاں پر ان کی ملاقاتیں ہیں کچھ بائیڈن انتظامیہ کے کچھ حکام کے ساتھ لیکن وہ اس طرح کی ہائی فائی ہوتا ہے نا کہ کوئی بہت بڑی لیول پر ملاقاتیں نہیں بائیڈن انتظامیہ کے قریبی لوگوں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں بائیڈن انتظامیہ کے کچھ حکام کے ساتھ ملاقاتیں لیکن سب سے اہم ملاقاتیں جو ہیں ان کی وہ ہیں لابسٹ کے ساتھ پیپلز پارٹی کا ایک طریقہ رہا ہے پرانے زمانے سے وینیزیر بٹو اور اسے بٹو صاحب کے زمانے سے کہ دنیا جہان میں اپنے لئے لابسٹ ہائر کرتے ہیں کہ جی وہ پاکستان کے متعلق یا پیپلز پارٹی کے متعلق جب حکومت میں ہوتے ہیں تو ملک کے متعلق حکومت میں نہیں ہوتے تو ظاہر پارٹی پولٹکس کے متعلق لابسٹ ہائر کیے جاتے ہیں اور وہ مختلف ایشوز پر وہاں پر اخبارات میں اور ہر طرف میڈیا میں وہ لابنگ کرتے ہیں لکھتے ہیں انظامیاں کے اندر جن کی رسائی ہوتی ہے امریکہ کے اندر یا برطانیہ کے اندر تو وہاں پر لابنگ کرتے ہیں اور ان کے تعلقات اتنے میچور ہو چکے ہیں پیپلز پارٹی کے تعلقات کے برطانیہ میں حکومت ہو کینیڈا کی حکومت ہو امریکہ کی حکومت ہو تو وہاں پر ان کے پرانے یار دوست بیٹھے ہوتے ہیں یار دوست مراد کے جن کے ساتھ اب بائیڈن ہے پریزیڈنٹ ہے تو بائیڈن نے سابق سدر آسف علی زردائی صاحب کے دور میں وہ پیپلز پارٹی کے حکومت کے ساتھ ان کے قریبی تعلقات رہے تو ان کے ساتھ بھی تعلقات ہیں تو وہ یہ پریشانی ہوئی یہ ایک تو یہ ہے کہ وہ لابنگ کرنے جا رہے ہیں اور وہ لابنگ ظاہر ہے پاکستان میں جس طرح معاملات چل رہے ہوتے ہیں تو اس میں اپنے لیے کوئی ہوتی ہے لابنگ کروانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کم از کم جو پاکستان کے معاملات ہیں اس معاملات میں جو پیپلز پارٹی کا کردار کیا ہو سکتا ہے کیا ہونا چاہیے اور پھر جتنا امریکہ کے اندر اثر انداز ہوتا ہے امریکہ پاکستان میں تو اس کو ذرا اپنے آپ کو ذرا ریلیکس اور ایزی کروانے کے لیے لابنگ ہوتی ہے اور دنیا جہانبی ہوتی ہے اور ہر ملک کرتا ہے ہر پارٹی کرتا ہے میاں نواز شریف صاحب کی جماعت بھی نون لیگ بھی پہلے نہیں کرتی تھی لیکن بعد میں نون لیگ نے بھی لابسٹ وغیرہ ہائر کر کے یہ کام کرنا شروع کر دیا اور یہ حصہ ہوتا ہے پولٹکس کا اب عمران خان صاحب کی حکومت کو لگی اس وجہ سے پریشانی کیا ریک تو بائیڈن کے ساتھ ان کا پرانا ایک تعلقات ہے امریکہ کے ساتھ اور بائیڈن فون نہیں کر رہے عمران خان صاحب کو عمران خان صاحب نے بار بار کہا میں فون نہیں کروں گا بائیڈن کو میں ایڈننگ دوں گا میں یہ نہیں کروں گا اور وہ جو عمران خان صاحب کی جس طرح پرجوش کتابات اور پرجوش انٹریوز ہیں اس کے پیچھے بھی اصل میں شاعر یہ کہتا تھا کہ اریک فون ہی کر لو تو میں ساری باتیں بند کر دوں گا تو عمران خان صاحب کو فون نہیں آ رہا وہاں سے اور عمران خان صاحب نے وہ دو تین بار گلاوی کیا بیٹھ کر کے اریک فون ہی نہیں آ رہا اور پھر بلال بڑو زردہری صاحب نے اس دن پارلیمنٹ میں بھی کہہ دیا کہ جیے آپ کو اپنا شام حمد قریشی صاحب جو ہیں یہ ہیں آپ کی عزت کم کرنے کی وجہ کیونکہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ آپ کی عزت ہو کیونکہ فورن منسٹرین کے پاس ہے یہی سارا کچھ کر سکتے ہیں لابنگ وغیرہ اور سفارتکار یہ کر سکتے ہیں تو یہ کر ہی نہیں رہے یہ اپنے لئے کر رہے ہیں آپ کے لئے تو کچھ کر ہی نہیں رہے تو یہ ساری کہانیاں مل کر عمران خان حکومت کو دھر آ رہی ہیں بلال بڑو زردہری کے دور ہے امریکہ سے اور اسی وجہ سے انہوں نے کر دیا پریس کانفرنس اور کہانی سادہ سی جو میں نے رکھ دی ہے کہ وہاں پہ کچھ لابنگ سے ملاقاتیں کریں گے کچھ لولیور پر امریکان انتظامیاں کے حکام سے ان کی ملاقاتیں اور ان کے قریبی لوگوں سے ملاقاتیں ہوں گی ایک تو یہ ہے دوسرا براد علی شاہ صاحب جو ہے نا وہ رات کو آج رات کو ہی امکان ہے کہ وہ چلے جائیں گے اور وہ جا کر وہ ماحول بنائیں گے بلال بڑو زردہری صاحب کے لیے واشنگٹن میں جو نا وائٹ آؤس ہے وہاں جائیں گے ایسا یہ نا جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ مراد علی شاہ یا پھر مراد علی شاہ بھاگ کے جا رہے ہیں مراد علی شاہ صاحب کے متعلق خبریں آ رہی تھی کہ جناب ان کو اب نیب ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے ان کے اوپر کرپشن کے بہت سے مقدمات ہیں پچھلے دنوں بجٹ سے پہلے بھی امریکہ گئے ہوئے تھے تب بھی یہ خبریں تھی مجھے فون پہ فون آ رہے تھے مراد علی شاہ صاحب نہیں ہے اور بجٹ پیش ہونا ہے وزیر خزانہ بھی ہے وہ نہیں ہے تو بجٹ کیسے پیش ہوگا لگتا ہے کہ بس گئے ہو مراد علی شاہ تو گئے ہو کام تمام حکومت ختم ہو گئی زند میں تو وہ مراد علی شاہ صاحب بھی جا رہے ہیں تو یا تو وہ بھاگ کر جا رہے ہیں جس طرح کہا جا رہا تھا یا ان کو بس عصر زرداری صاحب کا دل بھر گیا کہ نہیں جی اب شاہ صاحب آپ حکومت نہیں کریں گے اب میں نے چینج کرنا ہے اس لیے جا رہے ہیں یا پھر جو حکومت جس طرح چیزیں سامنے لا رہی ہے تو پھر اس میں یہ ہے کہ واشنگٹن جا کر بیٹھ جائیں گے وائٹ ہاؤس میں اور وہاں بیٹھ کر بائیڈن کو کہیں گے کہ جی میں وزیرحالہ حسین کا اور میرے لیڈر آ رہا رہے ہیں لہذا ان کے لئے آپ نے یہ بندوبست کرنا ہے تو یہ کرنے جا رہے ہیں مراد علی شاہ صاحب آج رات جا رہے ہیں ظاہرہ دو تین دن پہلے جا کر وہ سارے معاملات وہاں پہ سیٹل کریں گے کچھ ایسا ہی نا نہیں ایسا نہیں ہے مراد علی شاہ صاحب جا رہے ہیں ان کی وہاں سسٹر رہتی ہیں وہ پہلے بھی گئے تھے اب دوبارہ جا رہے ہیں اور وہ ایک ہفتے کی چھٹی کر کے جا رہے ہیں ایک ہفتے کی ایک ہفتہ انہوں نے چھٹی مانگی یہ لیڈرشپ سے کہ جی مجھے چھٹی دے دیں تھگ گیاں ہوں ذرا آرام شہرام کر لوں اور ویسے بھی بجٹ کے معاملات اور یہ وہ سارے تو مراد علی شاہ صاحب جا رہے ہیں ایک ہفتے کی چھٹی پر اور وہ وہاں جا کر اپنی خاندان کے ساتھ اپنی بہن کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ وہاں پر کچھ وقت گزاریں گے اور پھر ایک ہفتے کے بعد ہفتے دس دنوں کے بعد واپس آ کر دوبارہ اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں گے اب ہے اڈے دینے کا معاملہ پریس کانفرنس کا معاملہ تو میں نے بتائی دیا کہ اکومت کو پریشانی ہے اب اڈوں کا معاملہ وزیر آدم عمران خان نے جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ وہ لمبے لمبے بھاشن دیتے رہے کہ ہم اڈے مانگ رہے ہم نہیں دیں گے ہم خود مختار ملک ہیں جب تک اپنی خود مختاری اپنی عزت ہم خود نہیں کریں گے دنیا ہماری عزت نہیں کرے گی اور ہم خودداری وغیرہ وغیرہ نہ جانے کیا کیا اور وہ سارا گھما پھرا کے آتے کہ جناب امریکہ ہم سے ڈے مانگ رہے ہم اڈے نہیں دیں گے لیکن تردید کی ہے وزیر آدم صاحب کے اس بیان کی ان کے اپنے مشیر سیکیورٹی کے متعلق ان کے مشیر نیشنل سیکیورٹی مشیر ایڈوائزر محید یوسف نے جنہوں نے امریکہ کے جو نیشنل سیکیورٹی کی حکام ہے ان کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں اور براہ راست معاملات یہ دیکھ رہے تھے شامیود قریشی صاحب تو آپ کو پتہ ہی ہے وہ تو ملتان اور عمر کورٹ سے زیادہ ان کی سفارتکاری یا کبھی کبھی پارلیمنٹ میں آ کر مراد سعید کے طرح وہ خطاب کر لیتے ہیں تو ان کی سفارتکاری یہاں تک ہے دنگ ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے تو محید یوسف صاحب دیکھ رہے تھے ان معاملات کو تو محید یوسف براہ راست انوالو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے اڈے کسی نے مانگی نہیں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اڈے مانگ رہے ہیں ہم اڈے نہیں دیں گے وہ افغانستان پر کاروائیاں کرنے کے لیے چڑھائیاں کرنے کے لیے پہلے جناب انہوں نے بھاشن دیا تھا لمبا چوڑا کہ وہ ایک فون کال پر دے دیا گیا اپنا پوری کی پوری ڈھیر ہو گئی تھی حکومت اور وہ مشرف صاحب نے کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے ڈرون حملوں کی بات کی یہ کیا ہے جی آپ ڈرون حملے آپ اپنے ہی لوگوں پر کر رہے ہیں اور طالبان کو بھی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے خلاف کسی کاروائی کا ایسا نہیں بنیں گے اور یہاں محید یوسف صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں ہم سے کچھ تقاضی نہیں کیا گیا ہم سے پوچھا ہی نہیں گیا عمران خان صاحب کے بیان کی وضاعتیں ہوتی تھی کہ جی وزیراعظم کا مطلب یہ نہیں تھا جیسا کہ وہ خواتین والا چھوٹے کپنوں والا اس سے پہلے پردے والا اس سے پہلے جاپان اور جرمنی کی سرہ دیں مطلب نہ جانے کیا کیا تو اس کی ایک پورا ایک عمران خان صاحب کی حکومت کا ایک رہا ہے کہ عمران خان صاحب جب بول رہے ہوتے تو سب کان کھول کر سن رہے ہوتے ہیں ان کے سارے کے سارے وہ جو چالیس پچاس ترجمانوں کا گروپ ہے ٹولا ہے اور پھر پوری کی پوری کابینا کہ وزیراعظم صاحب کی باتوں کے بعد ان کو ایک تو جیسے خطاب تھا نا اس دن قومی اسمبلی میں تو اس خطاب کے بعد پورا وزیراعظم سپیچ کے نام پر ایک ٹرینڈ چلایا گیا تھا تو پھر وہ پورا ویجیلنٹ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں سارے کہ جی ہم نے وزیراعظم عمران خان صاحب جو باتیں کہیں گے اگر اچھی بات کر جائیں گے یا کم از کم کوئی متنازع بات نہیں کریں گے تو پھر ہم ان کو ٹویٹر پر ٹرینڈ بنائیں گے اور دکھا دیں گے کہ دنیا کے ایک عظیم لیڈر ہے پاکستان دنیا کے سب سے عظیم لیڈر ہے آج کے عمران خان صاحب اور وہی پاکستان کو اللہ کا لاک لاک کرم ہے کیونکہ پاکستان کو نصیبیں ورنہ اگر کہیں اور ہوتے تو ملک پتہ نہیں کہا ہوتے تو خیر وہ کوئی کہتا ہے کہ خوش نصیب ہیں ملک جنہوں نے 92 کا ورلڈ کپ نہیں جیتا اس کے اولٹ نیریٹیو یہ ہے تو جب خان صاحب بول رہے ہوتے ہیں تو پھر ایک یہ والا ہوتا ہے کہ ان کو سننے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی گھڑ بڑ نہ کر جائے یا پھر تو جب گھڑ بڑ کر جاتے ہیں متنازع بات کر جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد وضاعتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جی نہیں عمران خان صاحب کا مطبیہ نہیں تھا آپ کو سمجھ نہیں آئی آپ فاشسک لبرل ہیں آپ خونی لبرل ہیں آپ یہ ہیں آپ وہ اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں جواب شروع ہو جاتا ہے تو اب نیا عمران خان صاحب سامنے آئے کہ ان کی باتوں کی ان کے بیانات کی ان کی حکومت کے اندر سے تردید آنا شروع ہو گئے اور تردید بھی کور کر رہے ہیں ان کے اپنے وزیر اور مشیر شامونت قریشی صاحب نے کہا عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ چین سے تعلقات ختم کر دو مگر ہم نہیں ختم کریں گے ہم نے کہا کہ جناب ہم امریکہ اور چین کے ساتھ برابر چلنا چاہتے ہیں شامونت قریشی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں برائے راستوں اسی کسی نے بات کی نہیں ہے وہ زومانی باتیں ہوتی ہیں وہ جملہ ہوتا ہے بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کسی طریقے سے بات کنوے کی جاتی ہے جب زومانی باتیں ہیں تو ان باتوں کو اس طرح کرنا بعد میں آ کر کہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب وہ سوچ سمجھ کے بغیر بول رہے ہیں وہ اسی طرح کنٹینر پر کھڑے ہوئے بولتے ہیں جیسے تب کنٹینر پر بھین ان کو کان میں ایک بات کہہ دی جاتی تھی اور وہ بول جاتے تھے سوچے سمجھے بغیر او آئی جی او ایس پی فلان اتنے ہزار ارب اتنے ہزار کھرب پلتب نہ جانے کیا کیا وہی سارا کچھ کرتے ہوتے تھے تو یہاں پر بھی پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ امریکہ کے معاملے کو جس طرح لے کر چل رہے تھے تو اب ظاہر یہ بات بہت لمبی آگے تو چل نہیں سکتی تو اس کو کہیں نہ کہیں روکنا ہے تو لہٰذا پھر یہ وزیر مشیر متحرک ہو جاتے ہیں کہ یار تردید کرو وزیراعظم صاحب مروا دیں گے جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو گھبراہٹ ہے جس طرح کی ان کی سفارتکاری ہے ہے ہی نہیں وزیرو ہے سفارتکاری نام کی نہیں ہے تو پھر اگر بلاوال بھٹو زرداری صاحب اگر ذاتی دورے پر بھی جا رہے ہیں تو پھر خبریں چلائیں پھر پریشانی ہوتی ہے پریس کانفرنٹ سے لمبی لمبی کہ وہ امریکہ جا رہے ہیں عمران خان کی حکومت کھونے عمران خان سے حکومت چیننے کے لیے امریکہ جا رہے ہیں اب تک ہی لیے اتنا ہی اللہ حافظ